بوٹیبل یو اس بی ڈی وی ڈی تقریباً ہر بندہ بنا لیتا ہے لیکن کون سے سسٹم کے لیے ہمیں ایم بی آر بوٹیبل یو اس بی یا ڈی وی ڈی بنانی چاہیے اور کون سے کمپیوٹر لیپ ٹاپ کے لیے ہمیں جی پی ٹی بس بی بنانی چاہیے سب سے پہلے ہمیں کنفرم کرنا ہوتا ہے کہ ہمارے کمپیوٹر کی پارٹیشنز ایم بی آر ہے یا جی پی ٹی ہے اگر آپ اس بات کو کنفرم نہیں کریں گے تو ویڈو تو آپ کی انسٹال ہو جائے گی بوٹیبل یو اس بی بننے کے بعد ویڈو انسٹال ہو جائے گی لیکن آپ کا ڈیٹا لاؤس ہو سکتا ہے آپ کی پارٹیشن کرپٹ ہو سکتی ہے آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ایک چھوٹی سی گلتی آپ کو در بردر ڈیٹا ریکاور کروانے کے لیے آپ کو خوار کر سکتی ہے تو ہماری غلط یو اس بی جو ہم نے بوٹیبل یو اس بی بنائی ہے پرباد ہو سکتا ہے تو سم ٹائم وہ ریکاور بھی نہیں ہوتا آپ پیسے بھی دیتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن اس کی ریکاور ہی نہیں ہوتی یہ اگر آپ کی جو بوٹ بوٹ سیکوئنس ہے وہ لیجنسی ہے فرسٹ میں لیجنسی ہے تو آپ نے اپنی جو بوٹیبل یو اس بی بنانی ہے وہ ایم بی آر بنانی ہے یہ جو ہم آپ کو ایم بی آر بوٹیبل یو اس بی بنانا سکھا رہے ہیں یہ نہ صرف ونڈو ایکس پی ونڈو سیون ونڈو ایٹ ونڈو ایٹ ونڈو ٹین ونڈو الیون سب ونڈوز کے لیے یہ جو ساری اویلیبل ونڈوز کے لیے آج کے اس دور میں بوٹیبل یو اس بی ڈی وی ڈی تقریباً ہر بندہ بنا لیتا ہے لیکن کون سے سسٹم کے لیے ہمیں ایم بی آر بوٹیبل یو اس بی یا ڈی وی ڈی بی بنانی چاہیے اور کون سے کمپیوٹر لیپ ٹاپ کے لیے ہمیں جی پی ٹی بوٹیبل یو اس بی ونڈو کی بوٹیبل یو اس بی بنانی چاہیے مطلب بوٹیبل یو اس بی یا ڈی وی ڈی سی ڈی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں کنفرم کرنا ہوتا ہے کہ ہمارے کمپیوٹر کی پارٹیشن ایم بی آر ہے یا جی پی ٹی ہے اگر آپ اس بات کو کنفرم نہیں کریں گے تو ونڈو تو آپ کی انسٹال ہو جائے گی بوٹیبل یو اس بی بننے کے بعد ونڈو انسٹال ہو جائے گی لیکن آپ کا ڈیٹا لاؤس ہو سکتا ہے آپ کی پارٹیشن کرپٹ ہو سکتی ہے آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ایک چھوٹی سی گلتی آپ کو در بیدر ڈیٹا ریکور کروانے کے لیے آپ کو خوار کر سکتی ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ مشکل باتیں آسان لفظوں میں آپ کو اس چینل میں اپنے اس چینل پر مشکل باتیں آسان لفظوں میں آپ کو سکھائیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایم بی آر ماسٹر بوٹ ریکارڈ پارٹیشن ٹیبل والی بوٹیبل یو اس بی یا پرانے سسٹم پہ جو ونڈو انسٹال ہوتی ہے اس کے لیے بوٹیبل یو اس بی بنانا سکھائیں گے میں آپ کو ایک سمپل دریقہ بتاتا ہوں کہ ہم کیسے کنفرم کر سکتے ہیں کہ ہماری پارٹیشن ایم بی آر ہیں یا جی بی ڈی ہیں آپ کو جسٹ اپنے کمپیوٹر کی بائرز کو بائرز سیٹ اپ کو اوپن کرنا ہے تو اب تو اب یہ آپ سب کو بتایا کہ اگر آپ کے پاس ڈیل کمپیوٹر ہے تو جیسے ہی کمپیوٹر کو ہون کریں گے ایف ٹو دبائیں گے تو آپ کی بائر سیٹ اپ اوپن ہو جائے گا اگر آپ کے پاس لینیو ہے تو ایف ون اسی طرح ڈیفرنٹ کمپیوٹر ڈیفرنٹ کمپنیز کی بائرز سیٹ اپ کے لئے ڈیفرنٹ کیز ہے تو میرے پاس اس وقت لینیو کا کمپیوٹر ہے تو اس کا سیٹ اپ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ایف بان سے اوپن ہوں گا تو میں اس کا سیٹ اپ اوپن کر کے آپ کو وہ آپشن دکھاتا ہوں جس سے آپ کو کنفرم ہوگا کہ آپ نے ایم بی آر بوٹیبل یو سو بی بنانی ہے یہ جی پی ٹی بلانی ہے تو میرے پاس یہ لینیو کا کمپیوٹر ہے یہ دیکھیں یہ سکسی نیشن لینیو ہے اس کو درہ فوکس کی دیئے اس کو میں آن کرتا ہوں یہ میں نے اس میں پاور کیبل لگا پاور کیبل لگائی ہے یہ اس کے آن آف کا بٹن ہے جیسے میں نے اس کو پریس کیا تو ایف بان سے اس کا بائر سیٹ اپ اوپن ہونا ہے میں نے ایف بان کو پریس کرنا شروع کر دینا ہے تو یہ سیٹ اپ کھل گیا اب اس کو ذرا فوکس کیجئے سیٹ اپ میں آپ نے سٹارٹ اپ پہ جانا ہے تو یہاں آپ نے جسٹ یہ چیک کرنا ہے کہ بوٹ پیرارٹی آپ کی لیجنسی فرسٹ ہے یا آپ کی یو ای ای فرسٹ ہے اگر آپ کی یو ای 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 فرسٹ ہے مطلب جی پی ٹی پارٹیشن ٹیبل ہے تو آپ کو جی پی ٹی پارٹیشن والی بوٹ ایبل ایس بی بنا رہی ہے تو اس چیز پہ ساری گیم دیپینڈ کر رہی ہے یہاں پہ آپ نے چیک کرنا ہے تو اس کمپیوٹر کا جو کہ لیجنسی فرسٹا مطلب یہ ایم بی آر والی ہمیں بوٹ ایبل ایس بی بنا رہی ہے تو سب سے بین اور امپورٹنٹ بات جو جس پہ ساری وینڈو دیپینڈ کرتی ہے ہے جس میں یہ غلطی کا انکان باقی نہیں رہے گا یہ آپ نے چیک کرنا ہے دوبارہ سے میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں فوکس کریں دوبارہ یہ اگر آپ کی جو بوٹ بوٹ سیکونس ہے وہ لیجنسی ہے فرسٹ میں لیجنسی ہے تو آپ نے اپنی جو بوٹیبل یو ایس بی بنانی ہے وہ ایم بی آر بنانی ہے اگر یہاں پہ یہ دیکھیں دوبارہ میں نے یہ والی اپشن سیلیکٹ کرتا ہوں اگر ہمارے یہاں یو ای ایف آئی فرسٹ ہے تو آپ نے جی پی ٹی پارٹیشن کو سیکٹ کر کے اپنی بوٹیبل یو سبی بنانی ہے نہ آپ کا ڈیٹا لاؤس ہوگا نہ آپ کی پارٹیشن کرپٹ ہوں گی نہ آپ کا ڈیٹا ڈیٹ ہوگا آپ کی ونڈو بھی سہی انسٹال ہوگی چلے گی بھی سہی اور آپ کا ڈیٹا اور آپ کی باقی والی پارٹیشن بھی سہی ہوں گی تو یہ تو ہوا پہلا پوائنٹ کہ ہم نے کنفرن کیا کہ ہمیں کون سی بوٹیبل یو سبی بنانی ہے تو باقی والا دوسرا اس کا سیکنڈ پارٹ وہ بھی میں آپ کو سٹیپ پا سٹیپ اسی ویڈیو میں چیک کرواتا ہوں یہاں میں نے اپنے کمپیوٹر کی ونڈو اوپن کی ہے آپ کو بوٹیبل یو سبی بنانا سکھانے کے لیے فار اولڈ کمپیوٹر یا ان کمپیوٹر کے لیے جن کی پارٹیشن ایم بی آر ہے تو اگر آپ کے پاس کوئی سافٹوئر ہے بوٹیبل یو سبی بنانے والا تو ٹھیک ہے اثر وائز آپ رفز جو کہ کامن سافٹوئر ہے عام فری اویلیبل ہے تو اس کی سائٹ پہ چلے جائیں یہ میں نے اس کی سائٹ کھل لی ہے تو یہ اس کی اویلیبل جو ایکزی یہاں پہ نظر آنا شروع ہو گئی ہے اگر آپ کی ونڈو سکسٹی فور بیٹ ہے تو اس پہ رفز والی ایکزی یہ آپ نے ڈانلوڈ کرنی ہے ونڈو ایکس سکسٹی فور سٹنڈر ہے یہ یعنی انسٹال کرنی پڑے گی یہ پورٹیبل ہے مطلب اس کو انسٹال کیے بینہ آپ چلا سکتے ہیں اس کے بعد یہ ایٹی سکس ہے یہ بھی انسٹال کرنے کے لیے لیکن یہ بتیس بٹ ونڈو والوں کے لیے ہے جن کی ریم چار جی بھی سے کم ہے تو چونکہ میری سکسی فور بٹ ونڈو ہے تو میں یہ والی اگزیس کی ڈانلوڈ کروں گا جیسے ہی میں اس پہ کلک کروں گا تو یہ چاند ایک سیکنڈ میں یہ میرے پاس ڈانلوڈ ہو جائے گی یہ سٹارٹ ڈانلوڈ تو یہ ڈانلوڈ ہو گئی ہے یا سٹارٹ کیا تو یہ کھل گئی ہے یہاں میرے پاس اس کو میں اوپن کرتا ہوں یہ اس نے اپ ڈیٹ مانگا ہے اگر ہمیں یہ چیک کرنا کہ اس کی کوئی نئی اپ ڈیٹ نہیں آئی یہاں پہ یس پہ کلک کریں گے یہ ہم نے کلک کیا تو یہ پیج اس کا ہمارے سامنے اوپن ہو گیا ہے یہ والا تو یہ میرے پاس یویس بی ہے یہ میں انسیٹ کر رہا ہوں اپنے komپیوٹر میں یہ میں نے لگائی یویس بی تو یہاں پہ یویس بی شو ہو جائے گی یہ دیکھیں یویس بی 32 جی بی کی یویس بی شو ہو گئی ہے تو یہاں سے میں نے سلیکٹ کر کے آئی او سو سلیکٹ کرنا ہے جس سے میں نے بوٹےبل اپنی یویس بی بنانی ہے تو میرے پاس یہاں آر ایڈ ونڈو تین کا آئی اوسو پڑا ہوا یہ میں پہ آ چکا ہے اب دیکھیں یہ ساری گیم ہے یہ دیکھیں اس نے ڈیفارٹ میں جی پی ٹی سیلیکٹ کیا ہوا تو جبکہ ہماری جو پارٹیشن ہے وہ ایم بی آر ہے ہم نے لیجنسی فرس چیک کی ہے وہاں پہ اس لیے یہاں سے ہم اس کو چینج کر کے ایم بی آر کر لیں گے یہ مین فرق ہے یہاں پہ لوگ غلطی کرتے ہیں اسی چیز پہ ساری ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ آپ کی پارٹیشنیں کیوں خراب ہو رہی ہیں ونڈو ہونے کے بعد آپ کی پارٹیشن ڈسپیر کیوں ہو جاتی ہے آپ کا ڈیٹا کیوں نہیں اوپن ہوتا آپ کا ڈیٹا خراب کیوں ہو جاتا ہے فرق صرف یہ ہے یہاں چونکہ ہم لیجنسی کے لیے یہ سکھا رہے ہیں تو اس لیے میں نے یہاں ایم بی آر کیا باقی کسی چیز کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ ہم نے کنفرم کر لیا کہ جو یو اس بی ہم نے لگائی ہے وہی یہاں پہ وہی دوائس کو اس نے پک کیا ہے یس اسی ڈوائس کو کیا ہے تو اب ہم نے یہاں پہ سٹارٹ پہ کلک کرنا ہے کسی آپشن کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے یہ میں نے سٹارٹ پہ کلک کیا ہے اس نے پوچھا ہے کہ اس کا نام کیا رکھنا ہے کمپیوٹر کا یہ کچھ بھی مجھے کرنے کی ضرورت نہیں موقع کروں گا یس کروں گا اور یہ پروسس سٹارٹ ہو جائے گا اب یہ تھوڑا سا سبر سے آپ نے بیٹ کرنا ہے یہ کمپیوٹر ٹو کمپیوٹر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ کا کمپیوٹر ہیوی ہے اچھا ہے اس کی ریم دیادہ ہے فروسسر بڑھا ہے جنریشن اچھی ہے تو یہ ایک دو منٹ کا پروسس ہے اگر آپ کا کامن کمپیوٹر ہے تھوڑا سلو ہے تو اس میں دس منٹ بھی لگ سکتے ہیں اس کو ہم نے چلنے دینا ہے یہ بوٹیبل یو اس بھی بن جائے گی یہاں اوکے لکھ کے آ جائے گا اس کے لیے ہم تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں یہ پروسس چل رہا ہے ایم بی آر پرانے کمپیوٹر کے لیے ہم نے بوٹیبل یو اس بھی تیار کر رہے ہیں ایم بی آر فار ایم بی آر پارٹیشن ٹیبل ماسٹر بوٹ ریکارڈ پرانے کمپیوٹر کے لیے موسٹلی لوگوں کے پاس جن کے پاس ونڈو سیون ہے جن کے پاس ونڈو ایکس بھی ہے یا ونڈو ٹین ہے تو ان کو ان چیزوں کا نہیں پتا وہ ڈیفارٹ میں ایم بی آر ونڈو چلا رہے ہوتے ہیں لیکن جب بوٹیبل یو اس بھی بناتے ہیں تو یہاں ڈیفارٹ میں جی پی ٹی سیلیکٹ ہوا ہوتا ہے تو وہ جی پی ٹی میں ونڈو بوٹیبل بنا لیتے ہیں بنا لیتے ہیں ونڈو اس پہ بھی ہو جاتی ہے لیکن بار بار ایک ہی بات کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ونڈو کمپلیٹ ہونے کے بعد وہ اپنے ڈیٹے سے ہاتھ دو لیتے ہیں ہاتھ دو لیتے ہیں پھر وہ روتے پھرتے ہیں کہ ہماری پارٹیشنز اوپن نہیں ہو رہی ہم نے جسٹ ونڈو کی ہے ہماری پارٹیشنیں ڈیلیٹ ہو گئی ہیں ہماری پارٹیشنیں کھڑ رہی نہیں ہمارا ڈیٹا نہیں اوپن ہو رہا ہماری فائلیں نظر آ رہی ہیں لیکن وہ چل نہیں رہی تو ان سارے فالٹ کی بیسک وجہ یہ ہے ویسے تو بہت ساری وجہ ہو سکتی ہیں لیکن بیسک ایک وجہ یہ ہے جس کے لیے ڈیل ہی ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کہ ہم نے ونڈو کرنے کی کوشش ہے کہ یہ ہوا وہ ہوا تو اب ہم اس پروسس کو کمپلیٹ ہونے کا ویٹ کرتے ہیں جیسے ہی یہ کمپلیٹ ہوتا ہے تو میں آپ کو نیکسٹ جو ایک دو سٹیپ ہیں وہ آپ کو بتاتا ہوں تو یہ پروسس نائنٹی پلس کمپلیٹ ہو چکا ہے یہاں بہت سارے لوگ باتیں کرتے ہیں کہ یہ کون سا ٹاپک ہے بوٹیبل ونڈو تو ہر کسی کو بنانی آتی ہے تو بھائی میرے بات یہ ہے کہ جو ماسٹر مائنڈ لوگ ہیں جو آئی ٹی کے سپیشلسٹ ہیں جن کو آئی ٹی کا بہت زیادہ پتا ہے ان کے لیے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن جو سمپل یوزر ہیں جو نیو کمر ہیں جو کمپیوٹر کو سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے ہم ایک چلی ان انٹرینڈ بندوں کے لیے یہ ویڈیوز ایسی بناتے ہیں آسان لفظوں میں دیکھیں یہ پروسس کمپلیٹ ہو چکا ہے تو یہاں پہ ہم نے جس اس کو کلوز کرنا ہے اس کو سٹارٹ دبائیں گے تو یہ دوبارہ پروسس شروع ہوگا تو ہم نے یہاں پہ کلوز اس کو کرنا ہے تو یہ میں کلوز کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو اب ہم نے یہ یو ایس بی انپلگ کرنی ہے یہ انپلگ کر لی تو جس کمپیوٹر میں ہم نے اس کو انسٹال کرنا تھا اس کمپیوٹر تک جاتے ہیں اب تو یہ ہمارے پاس وہ کمپیوٹر ہے جس پہ ہم نے وینڈو انسٹال کرنی تھی اس میں ہم پاور پاور کیبل لگاتے ہیں یہ کیبورڈ لگا ہوا ہے تو یو ایس بی اس میں ہم انسٹ کرتے ہیں تو اس کا اس کو آن کا بٹن دبانے کے بعد اس کا ہم نے اب بوٹ مینیو کھولنا ہے چونکہ یہ لینیو ہے تو یہ ایف ٹویل سے اوپن ہوگا اگر یہ ڈیل ہوتا تو پھر بھی ایک ٹویل سے اوپن ہونا تھا ایچ بی ہوتا تو ایف نائن آپ نے دبانا ہے جب کمپیوٹر کو آپ نے آن کرنا ہے وہ دیکھیں ڈسپلی آگیا ہے یہ طرح فوکس کی گئے گا یہاں پہ یہ وینڈوز بوٹ ہو کے سٹارٹ ہو گئی ہے چونکہ اس ہارڈ میں وینڈو نہیں تھی تو آرڈی یہ یو سوی بوٹ ہو چکی ہے تو یہ وینڈوز سٹارٹ ہو چکی ہے تو یہ یہ کام بظاہر بالکل دیکھیں وینڈوز انسٹال ہونا شروع ہو چکی ہے ہماری ڈیو بوٹیبل یو سوی ہم نے بنائی تھی اس سے وینڈو انسٹال ہونا شروع ہو چکی ہے یہ دیکھیں وہ پہلا اس کا سٹیپ آگیا ہے کہ آپ نے کونسی لینگویج سیلیکٹ کرنی ہے تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کام ہو ہی ہے لیکن اس کا کرنے کا تھوڑا سا طریقہ غلط ہونے سے اس کے نتائج کافی خطنات ہوتے ہیں مطلب ہمارے پاس ہماری یاد داشت ہمارے والدین کی ہماری سائنمنٹس ہماری تصویریں ہیں کچھ ڈاکومنٹس ہیں تو ہماری غلط یو سوی جو ہم نے بوٹیبل یو سوی بنائی ہے وہ غلط بنانے سے وہ سب کچھ تباہ و برباد ہو سکتا ہے تو سام ٹائم وہ ریکاور بھی نہیں ہوتا آپ پیسے بھی دیتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن اس کی ریکاوری نہیں ہوتی تو یہ تھا سمپل طریقہ ایم بی آر پارٹیشن ٹیبل کے لیے ہم نے بوٹیبل یو سوی کی طرح بنانی ہے وہ سٹار سے لے کر اینڈ تک میں نے آپ کو بتایا اور اسی کمپیوٹر میں جس کو ہم نے چیک کیا تھا کہ یہ آر این ایم بی آر پیس کی ونڈو پہلے ہو چکی تھی تو دوبارہ ہم نے ایم بی آر بوٹیبل یو سوی بنایا کے اسی پہ بوٹ کرا کے آپ کو چیک کروایا کہ یہ کسی نیچ ویڈیو ملتے ہیں اللہ افیل دعاوں میں یاد رکھئے گا